اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی ہوفولی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں چلیں جی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کافی دن بعد میں نے اپنی روٹین پہ واپس آئی ہوں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ماربل کیک بنایا جو کہ بنانا بہت ہی ایزی ہے سب سٹیپ کو آپ سیم فالو کرے اور سیم ایسا ریزلٹ آئے گا چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لے لیے چار انڈے اچھا ہے جو بھی میں بیکنگ کی آپ کو چیز بتاتی ہوں اس میں ہم لوگ روم ٹیمپریچر پہ چیزیں لیتے ہیں ہم لوگ فریز والی چیزیں نہیں لیتے چار انڈوں کے ہم نے زردی لگ کر لینا ہے اور اس کی جو سفیدی ہوتی ہے اس کو لگ کر لینا ہے یہ اب ایک سپریشن آتے ہیں اس سے بھی کر سکتے ہیں سیمپل جیسے آپ کو صحیح لگے آپ اس طریقے سے کر لیں لیکن ہم نے چار انڈوں کے جو یوک کو لگ کر دینا ہے اور جو اس کا وائٹ پارٹ ہوگا اس کو ہم نے لگ کر دینا ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے چاروں کو لگ کر دی اب میں نے ایک بڑا باول لے لیا اس کے اندر میں نے یہ جو وائٹ پارٹ تھا اس کو میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اب میں اس کو بیٹنگ کرنا سٹارٹ کروں گی اچھا ہم نے سب سے پہلے بیٹنگ جو ہے نا میڈیم سے سٹارٹ کرنا ہے میڈیم سے سٹارٹ کرتے ہوئے ہم نے ہائی پہ جانے اور ہم نے اس کو بہت اچھے سے بیٹ کرنے ساتھی ساتھ میں آپ کو بتا دوں میں نے ایک کپ چینی دی تھی اس کو میں نے پاودر بنا لیا تھا آپ بھی سمپل گھر والی چینی لے کے پاودر بنا لیں یا پھر سمپل اگر آپ کے پاس بیٹر ہے تو آپ سمپل گھر والی دانے دارد بھی چینی یوز کر سکتے لیکن اس کا بیٹنگ ٹائم تھوڑا زیادہ ہو جائے گا اب ہم نے اس کو اتنا بیٹ کرنا اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ والیم میں ڈبل ہو جائے اور اس کا جو کلر ہے فل وائٹ ہو جائے ہم نے اس کو اتنی دیر بیٹ کرنا ہے جیسے یہ والیم میں ڈبل ہوا تھا میں نے اس میں جو انڈے کی زردی تھی نا وہ چارو اس میں ایڈ کر دی اور ہم نے بس اس کو ہلکا سا ہی بیٹ کرنا ہے مطلب اس میں مکس کرنا ہے بہت زیادہ بیٹ نہیں کرنا اس کے بعد میں نے اس میں ون فور کپ آئل ڈائٹ کر دیا آئل ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے لو سپیڈ پہ صرف آدھے منٹ کے لیے بیٹ کرنا ہے اس سے زیادہ ہم اس کو بیٹنگ ٹائم نہیں دیں گے یہاں پہ میں نے ایک کپ اور آدھا کپ میدہ لی ہے اس میں میں نے ون ان ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ایڈ کی ہے بیکنگ پاورڈر ایڈ کر کے ہم مکس کر لیں گے یہاں پہ میں نے ٹو ٹیبل سپون کوکو پاورڈر لی ہے اچھا میدے میں سے میں ٹو ٹیبل سپون نکال لوں گی یہ ہم آگے جا کے یوز کریں گے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی یہ میں نے کیوں نکال لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے جو میدہ ہے اس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہمارا یہ انڈے وارا مکچر ہے اس میں ایڈ کرنا ہے اگٹھے ہم نہیں ڈالیں گے کیونکہ اگٹھے پھر مکسنگ اچھی نہیں ہوگی اندر لمز بن جائیں گے ہمیں ایسا نہیں چاہیے اس کو میں نے تین بار کر کے ایڈ کیا تھا آپ نے بھی ایسے یہ ایڈ کرنا ہے ایک ساتھ ایڈ کریں گے تو آپ کو پھر مکس کرتے ہوئے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اس طریقے سے بہت آسانی سے آپ لوگ نے اچھا سا مکچر بنا سکتے ہیں اور ہم نے بس اس کو فول کرنا ہے ہم نے بہت زیادہ اس کو وہ مکس نہیں کرنا ورنہ اس کا سارا جو بیٹر ہے وہ بیٹھ جائے گا نیچے اب ہم نے اس کو دو پورشن میں ڈیوائیڈ کر دینا ہے ایک ہم کوکو پاورڈر کے لیے نکال رہے ہیں اب ہم نے کوکو پاورڈر میں اب 3 ٹیبل سپون دودھ ایڈ کرنا ہے اچھا روم ٹیمپریچر میں میں نے ملک پی لیا ہے اب ہم نے اس کا ایک اچھا سا پیسٹ بنانا ہے اور اس کو ہم نے جو ہمارا وہ کیک والا مکچر ہے اس میں ایڈ کر دینا ہے جو ونیلا والا مکچر ہے اس طریقے سے الگ ہے اس کو بنانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ بہت اچھا سا مکس ہو جائے گا آپ کو زیادہ اندر اس میں فول کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ وہ ہمارا مکسر بالکل ریڈی اگر ہم لوگ زیادہ مکس کریں گے تو وہ بیٹھ جائے گا ہمارا پھر جو کیک ہے نا وہ بہت زیادہ بیٹھا بیٹھا ہوا بنے گا اس میں بہت زیادہ رائز نہیں ہوگا اچھا دوسری سائٹ پہ بھی میں نے 2 ٹیبل سپون دودھ ڈالے اور وہ جو 2 ٹیبل سپون ہم نے اس میں وہ میدہ پچا کر رکھا تھا وہ ایڈ کر دی اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے یہ کیوں کیا تھا اس طریقے سے اگر ہم لوگ اس میں سے صرف کوکو پاورڈر ایڈ کرتے اور یہاں پہ ہم لوگ دودھ اور میدہ نہ ڈالتے جو کوکو پاورڈر والا مکسر تھا وہ تھوڑا سا ہیوی ہو جاتا اور یہ تھوڑا سا لائٹ ہو جاتا میں نے ان کو ایکول دینے کے لئے ایکول کرنے کے لئے دونوں میں سیم پرسیجر کی ہے اب ہم نے یہاں پہ پائپنگ بیگ لے لینے ہیں آپ کے پاس پائپنگ بیگ نہیں ہے کو ایزی کرنے کے لئے میں نے یہاں پہ پائپنگ بیگ لیا یہاں پہ پائپنگ بیگ میں میں نے ایڈ کی اس کے بعد میں نے پیچھے اس کے ربر بین باندھی ہے ایسے بہت ایزی لی آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں اب سیم میں نے یہی کام دوسرے مکسر کے ساتھ بھی کیا تھا یہ دیکھیں ہمارے دونوں ریڈی ہو گئے یہاں پہ میں نے دو پاؤنڈ کا کیک مولڈ لے لیا تھا اس کو میں نے پہلے ہی ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا میں نے یہ بٹر پیپر ایڈ کی ہے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ سیمپل آئل کو اس پر گریز کریں اور اس کے بعد اس پر میدہ رکھا دیں اب یہ جیسے جیسے میں کر رہی ہوں اس طریقے سے کریں گے تو آپ کا بہت اچھا سا مارور کیک بن جائے گا اگر آپ کے پاس میں پھر بتا رہی ہوں یہ والے بیگ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ لوگ یہ سپون کی حلق سے بھی کر سکتے ہیں ایک سپون آپ لوگ وینیلا کیک مکچر کا ڈالیں اوپر سے ایک سپون آپ لوگ کوکو پاورڈر کے مکچر کا ڈالیں اس طریقے سے آپ کا بہت اچھا سا یہ بن جائے گا اچھا یہ نا آپ جب کٹنگ کریں گے آپ کو پھر اس کی سٹائلنگ کی سمجھ جائے گی اتنا خوبصورت اندر سے سٹائل لگتا ہے بہت پیارا یہ بنے گا آپ کو بھی پسند آئے گا مجھے امید ہے آپ کو یہ بہت پسند آئے گا اس کو زیبرا سٹائل کیک بھی بولتے ہیں اور اس کو ہم لوگ ماربل کیک بھی بولتے ہیں آپ اس کو کچھ بھی نام دے سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اینڈ پہ میں نے دونوں دونوں ہاتھوں کو یوز کرنا شروع ہو گئی تھی کیونکہ یہ کام تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس میں سے جو بیٹر ہے وہ گھرنا شروع ہو جاتا ہے اس وجہ سے میں نے پھر کہا کہ اب یہ دونوں ہاتھوں والا کام رہ گیا یہ دیکھیں میں نے پھر دونوں ہاتھوں سے اس مکسچر کو ایڈ کرنا سٹارٹ کر دیا یہاں پہ اب کیا ہوگا اب یہاں پہ میں نے ایک تطویق آپ لے لیں اس کو ہم لوگ ابھی ایک شیپ دیں گے اوپر سے اچھا ہم نے بہت زیادہ اندر سے نہیں دینی ہم نے صرف اوپر اوپر سے فلاور والی شیپ دینی ہے اندر سے یہ زیبرا اندر سے یہ زیبرا والی شیپ دے گا جب کٹنگ ہوگی اور اوپر سے یہ ہمیں فلاور والی شیپ دے گا اس لئے ہم نے صرف اس کو اوپر اوپر سے ہی فلاور کا شیپ دینا ہے یہ دیکھنا بہت ہی پیارا بیک اوکے لگے گا آپ لوگ کو بھی یہ پسند آئے گا اچھا یہ بچوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرے گا اگر آپ یہ لوگ آپ بنا کے بچوں کے آگے رکھیں گے یا پھر اپنے مہمانوں کے آگے تو ان کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گا سیم اسی طریقے سے پہلے ہم نے اندر والی سائیڈ پہ لے کے آنا ہے پھر ہم نے اس کو بائیوری سائیڈ پہ لے کے جانا ہے پھر ہم نے اس کو بیک کرنا ہے اگر آپ لوگ تھوڑا سا تھنڈا کر لیں تو زیادہ بہتر ہے مجھے اس ٹھوڑی سی جلدی تھی اس وجہ سے میں نے گرم گرم کر لیا تھا کیونکہ مجھ سے رکھا ہی نہیں جارتا بہت مزے کی حشبو آ رہی تھی اس وجہ سے میں نے کہا فٹا فٹ میں اس کو ڈی مول کروں اور اس کو کٹ کر کے ہم لوگ کھائیں اتنا سافٹ بنا تھا میں آپ کو بتانے جاتے ہیں میں آپ کو اس کی بیک کی بھی لکھ دکھاتی ہوں بیک سے یہ دیکھا کتنا پیارا کلر آیا ہے ایسے ہی ہمارا فرنٹ سے بھی بہت پیارا کلر تھا اور بیک سے بھی بہت پیارا کلر تھا اوپر سے یہ فلاور والا آپ شیپ دیکھیں کتنی پیاری بنی ہے اب ہم اس کو کٹ کریں گے تو اندر سے آپ لوگ اس کی شیپ دیکھنا جو ہم نے اندر سے اس کا ڈیزائن بنایا تھا وہ دیکھنا آپ کتنا خوبصورت لگے گا یہاں پہ اب میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اندر سے کتنا پیارا راگ رہا ہے اس کو دیکھیں میں نے اوپر سے کتنا پریس کر رہا ہوں کتنا سوفٹ بنائے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا اس کو آپ چائے کے ساتھ اپنے کسی بھی مہمان کے آگے رکھیں گے وہ ضرور امپریس ہوگا کہ یہ کتنے مزے دار آپ نے کیک بنایا ہے اس کی لک سے وہ ضرور امپریس ہوگا آئی ہوپ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دے پھر ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک اپنا بہت حیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تل دن تیک کیر اللہ حافظ